روزانہ سونے بیٹھنے کھڑے رہنے اور جسمانی طور پر سرگرم رہنے کے لیے کتنے گھنٹے مثالی ہوتے ہیں اس اہم سوال کا جواب آسٹریلیا میں ہونے والی ایک تحقیق میں سامنے آیا ہے تحقیق میں یہ بتایا گیا کہ اچھی صحت کے لیے چوبیس گھنٹوں میں بیٹھنے سونے کھڑے رہنے اور جسمانی طور پر سرگرم رہنے کا دورانیاں کتنا ہونا چاہیے اس تحقیق میں دو ہزار سے زائد افراد کو شامل کیا گیا تھا اور ان کے بیٹھنے سونے کھڑے رہنے اور ورزش جیسے رویوں کا تجزیہ کیا گیا تحقیق میں بتایا گیا کہ بیٹھنے کے لیے روزانہ چھ گھنٹے کھڑے رہنے کے لیے پانچ گھنٹے دس منٹ سونے کے لیے آٹھ گھنٹے بیس منٹ ہلکی پھلکی جسمانی سرگرمیوں کے لیے دو گھنٹے دس منٹ جبکہ موت دل سے سخت جسمانی سرگرمیوں کے لیے دو گھنٹے دس منٹ کا وقت مثالی ہوتا ہے ہلکی پھلکی جسمانی سرگرمیوں میں گھر کے کام جبکہ سخت جسمانی سرگرمیوں میں تیز رفتاری سے چہل قدمی یا جم میں ورزش وغیرہ کو شامل کیا جا سکتا ہے محققین نے بتایا کہ دن بھر کے دوران مختلف سرگرمیوں کے لیے مختص کیا جانے والا وقت صحت کے لیے اہم ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ کمر کی چوڑائی سمیت خالی پیٹ بلڈ گلوکوز کی سطح جیسے صحت کے لیے اہم چار اشاریوں کو ہم نے مد نظر رکھا اور دریافت کیا کہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مختلف سرگرمیوں کے لیے کتنے گھنٹیں مختص کیے جانے چاہیے ان کا کہنا تھا کہ بیٹھنے کے وقت کو جسمانی سرگرمیوں بلخصوص ہلکی پھلکی جسمانی سرگرمیوں سے تبدیل کر دینا چاہیے جس سے بلڈ گلوکوز کی سطح کو معمول پر رکھنے میں مدد ملتی ہے محققین کے مطابق اگر بیٹھنے کے وقت میں نیند کے ذریعے کمی لائی جائے تو اس سے بھی صحت کو فائدہ ہوتا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ یقیناً کسی کے لیے بھی بیٹھنے کے وقت کو صفر پر لانا ممکن نہیں مگر جس حد تک ممکن ہو اسے مختصر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے یا وہ چھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے